بھارتی جنتہ پاٹی ساتھیوں میں آپ سبھی کا جنہوں نے آج بھارتی جنتہ پاٹی کا دھامن تھاما ہے میں دل کی امین ترین گہرائیوں سے آپ سب کا بھارتی جنتہ پاٹی میں ولکم کرتا ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پورے جنہوں کشمیر کے اندر آج بھارتی جنتہ پاٹی کی زبردست لہر اور جس طریقے سے آج نوشارہ کے باڑھر کے ایریے کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پاٹی کا دھامن تھاما ہے جس میں بڑی تعداد میں ہمارے سکھ بھائی ہیں گجر بکروال سمدھائے کے ہمارے بھائی بہن ہیں اور وہی بڑی تعداد کے اندر جو ہمارے جاٹ برادری کے جاٹ سمدھائے سے سبند رکھنے والے بھائی بہنوں نے بھارتی جنتہ پاٹی کا دھامن تھاما ہے میں دل کی امین ترین گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کرتا ہوں اور آپ کا بھارتی جنتہ پاٹی میں بلکم کرتا ہوں میرے ساتھیوں میرے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ پورے جمع کشمیر کے اندر ہر شخص کا بھلا ہو ہر انسان کا فائدہ ہو کسی کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو جب سے ہماری موڈی حکومت بنی ہے آپ دیکھو گریب لوگوں کے لیے جب کرونا کا ٹائم آ گیا تو فری راشن موڈی صاحب نے دی فری ویکسین موڈی صاحب نے دی اور علاج کے لیے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جو گولڈن کارڈ ہے جو موڈی صاحب کا کارڈ جس کو موڈی کارڈ کہتے ہیں اس موڈی جی کے کارڈ سے ایک انسان کو ایک کارڈ سے ایک سال میں پانچ پانچ لاکھ روپے تک کا علاج کے لیے پیسہ موڈی حکومت دی تھی کسانوں کے گھاتے میں چھے چھے ہزار گریب لوگوں کو پینشن گاؤں گاؤں کے اندر سڑکیں سکول ہسپیٹل بجلی پانی اور ساتھی ساتھ میرے دوستوں میرے ساتھیوں آپ نے یہ دیکھا کہ گریب لوگوں کے کس طریقے سے گاؤں گاؤں میں وقال بنا جا رہے ہیں گریب لوگوں کو کس طریقے سے پردان منطری آواز یوجنہ سے ان کا بھلا ہو رہا ایک زمانہ تھا جب کانگلیس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی حکومتیں ہوتی تھی صرف ایک گاؤں میں ایک مکان آتا تھا آج ایک ایک پنچائت میں سو سو مکان ایک ایک سال کا گریب لوگوں کو آتا یہ سب نیبی صاحب کی بین ہے آپ جل جیون مشن گاؤں گاؤں میں پینے کے پانی کہ کس طریقے سے ساری ارینجمنٹس تیاریاں موڈی صاحب کر رہی ساتھیو ہمارا مشن ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوا سب ہمارے ہیں کوئی پڑایا نہیں ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج جب نوشارہ کے لوگوں نے اور خاص کر وہ سارا کشتر جو بادر کے ساتھ لگتا ہوا کشتر ہے وہ چاہے لام لوڑوں کا پکھرنی کمپلا وہ بگلا وہ کلسیاں بھوانی چوکی ہندن لنگر گنیا مانپور ڈھنککا نونیال یہ وہ کشتر ہے یہاں سے بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہے لوگوں نے جو رائیپور بھاٹا رائیپور کلا کلا دھرال کمیلہ کمیلہ کوٹ لام کہ ان کشتروں سے جو جہاں کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی بہت زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا تھا ان کشتروں سے آج جس پرکار سے لوگ نکل کر آج بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں یہ ایک صاف اشارہ ہے کہ لوگ ڈیولیمنٹ چاہتے ہیں لوگ بھلا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا فیوچر مستقبل ٹھیک ہونا چاہیے گاؤں گاؤں میں ڈیولیمنٹ ہونی چاہیے میرے ساتھیوں میرے دوستوں آپ کو یاد ہوگا جب دو ہزار چودہ میں نوشہ رہ سندرمانی کانسی چنسی سے میں جیت کے ایمیلے آگیا دل کھول کر لوگوں نے ووٹ دیا جنہوں نے ووٹ دیا وہ ہمارے سر کے تاج جنہوں نے نہیں دیا ہم نے ان کا بھی کام کیا ہمارے دربار میں جو آیا ہم نے اس کو کھالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹایا کسی کو بھی نہیں جس نے ووٹ دیا اس کا بھی کام کیا جس نے ووٹ نہیں دیا ہم نے اس کا بھی کام کیا راجہ کا فرض دھرم نہیں ہوتا کہ پرجہ کے بیچ میں بھید کرنا اپنا اور پرایا کرنا یہ راجہ کا یا جیتے ہوئے ایمیلے کا ایم پی کا کسی کا پانچ کا سر پانچ ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی کا یہ دھرم یا مذہب نہیں ہوتا وہ سب کے لیے ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار چودہ کے الیکشن میں ہم نے بی جے پی نے نوشارہ چیٹ سے زبردست جیت حاصل کی لیکن یہ وہ کشتر تھا چاہے وہ رائیپور بھاٹا رائیپور کمیلا کلا دھرا لام لڑوکا پکرنی کمپلا لیرا کلسیاں بھوانی چوکی ہنڈن نونیال لنگر گھنیا اس وقت وہاں بہت زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت ورکر نہیں تھے گنے چنے ورکر تھے لیکن جب ہم جیت کے آگے ہم نے ہر ایڈیے کا کام کیا آج آپ دیکھو لڑوکا کے اندر جاؤ اگر لڑوکا کا ہائی سکینڈری سکول وہاں بنا تو وہ رویندر رینہ نے وہاں کھڑے ہوکے ہم نے وہ سکول بنایا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ لام لڑوکا کے لوگوں کو پکرنی کمپلا کے لوگوں کو پڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہاں کی ہماری بچیوں کو ہمارے لڑکے تو کوئی گاڑی کے چھتوں پر کوئی میٹاڈوروں کی سیڑھیوں پر لٹکتے جان ہتھینی پر لے کر بچے پڑھنے کے لیے نوشارہ ہائی سکینڈری آتے تھے لیکن جو ہماری بچیاں بیٹیاں وہ دشمی کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتی تھی اور زیادہ تر لوگ وہاں کمپلا پکرنی کے ایریے میں چلے جاؤ ہمارے گجر بکر وال بھائی بھائی ہم نے ایم ایل اے بنتے ہی لڑوکا کو ہائی سکینڈری سکول وہاں سینکشن کر کے دیا اور آج مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وہاں کے بچے وہ لڑوکا کے ہوں لام کے ہوں پکرنی کے ہوں کمپلا کے ہوں لینہ کے ہوں وہاں آکے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ہم نے یہ نہیں سوچا یہاں سے ورڈ کم ملے زیادہ ملے ہم نے دیکھا یہاں ضرورت ہے ہم نے انصاف کیا جب لڑوکا کے اندر ہم نے ہائی سکینڈری سکول کو منظوری دے دی اس کے ساتھی وہاں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں رائپور بھاٹا کمیلا کلہ دھرال لام کے ساتھ لگتے ہیں یہ ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ کلہ دھرال میں بھی ایک ہائی سکینڈری سکول ہونا چاہیے یہ سکھ دامینیٹڈ ایریا ہے وہاں کے اس وقت کے وہاں جو سرپنٹ صاحب تھے پرمجید جی وہ میرے پاس آئے نقش بندی صاحب میرے پاس آئے کلویر سنگھ صاحب میرے پاس آئے اور جو اس وقت ہمارے منگل پردھان وہاں ہوتے تھے سردار جی سورن سنگھ صاحب وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے مجھے کہا رینہ صاحب کلہ دھرال میں بھی ایک ہائی سکینڈری سکول ہونا چاہیے یہاں کے لوگ فوجی ہیں ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں آج بھی آپ اس ایریے میں چلے جاؤ تو زدہ تر لوگ فوجی ہیں یا تو گرنٹی ہے یا فوجی تو میں نے لڑکے چیف منسٹر سے کلہ دھرال کو بھی ہائی سکینڈری سکول دیا اور مجھے خوشی ہے کہ وہاں آج بچے اس چھتر کے ہماری بیتیاں کلہ دھرال ہائی سکینڈری میں بھی اپنی شکشہ گرہن کر رہی جب میں ہم ملے پتا نوشارہ ہائی سکینڈری سکول کے ساتھ میڈل سکول کی بیلیڈنگ میں دگری کالیج کے بچے وہاں پڑھائی کرتے تھے ایک کلاس لگتی تھی دوسرے باہر انتظار کرتے تھے میں نے لڑائی لڑی اور نوشارے کا ڈگری کالیج بنوایا اور وہاں میڈیکل اور نان میڈیکل سبجیکٹ میں نے سنکشن کرا کے وہاں اس وقت چیف منسٹر کو لے کے میں گیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا اور وہاں میڈیکل اور نان میڈیکل سبجیکٹ اگر وہاں کسی نے دیئے تو رویندر رہنان آپ دیکھئے بھوانی سے کلا دھرال کی اور جانے والی سڑک اس وقت کے فورس منسٹر صاحب کو لے کے میں وہاں گیا تھا اور کلا دھرال سے جو کمپلا لڑوکا کی اور اور جاتی ہے اس کے لیے پیسہ ہم نے سنکشن کرایا ابھی پھر سے اس کا اپگریڈیشن کا پیسہ میں نے کلا دھرال سے جو لڑوکا بیچ سے روڑ جاتی ہے اس کا پیسہ بھی ہم نے منظور کرایا لنگر سے پاٹلی کے بیچ میں پل کا نرمید ہم نے کرایا تھل موڑا آیا وہاں گاؤں گاؤں کے اندر سڑکوں کو بلیک تاپن ہم نے کی مجھے یاد ہے چوکی سے لنگر ہوتی ہوئی جو اوپر بی آروں کی روڑ کو ہمارے ہاتھ آج آپ نوشیرہ کے کسی چھتر میں جا کے دیکھو مجھے یاد ہے میں ایک بار دو ہزار چودہ کے الیکشن میں کمیلہ کوٹ گیا تھا تعدل چلتا ہوا سڑک نہیں تھی پوری میں آپ سے ایک سوال پوچھتا اور لوگ دیمان کرتے تھے کہ وہاں بنکر کا نرمان ہونا چاہیے وہاں بنکر بنائے جائے اس کے لیے نوشیرہ ویسٹن کے لوگوں نے بہت ڈیمان کی سیر مکڑی کا ایریا جنگر سریا کا ایریا بوانی کلسیا کا ایریا مانپور ڈھنک کا لنگر گریہ کا ایریا چوکی ہندن کا ایریا اور پھر سیری کے پاس چلے جا جو ڈینگ اور کلال کا ایریا لوگ تڑپتے تھے کہ یہاں کوئی ایک بنکر بنا کے دے دو ساتھیوں اس وقت ہوم منیسٹر دیش کے راجنات سنگھ صاحب تھے اور میں دلی گیا میں راجنات سنگھ جی سے ملا میں پردان منتری موڈی صاحب سے ملا اور آپ کو یاد ہوگا سکھ دیو جی جنگڑ کے اندر پھنس گئے تھے میں نے کیسے ان لوگوں کو نکالا اور خود میں گولہ باری میں پھنس گیا اور اس وقت راج پوت ریجمنٹ ہوتی تھی کرنل شلندر صاحب انہوں نے بلوٹ پروف بنکر سے مجھے نکال آتا جب میں لوگوں کو نکال آتا اور آج اس زیادہ تر گھروں میں وہ بنکر بنے ہوئے نظر آئیں گے جو اس وقت میں نے بنوائے تھے اور راج نات سنگھ صاحب کو جو اس وقت ہوم منسٹر آف انڈیا تھے ان کو ہم نے نوش رہا آیا تھا ساتھیو بھریری اور ہنجانہ تھاکرا کے بیچ میں پل کا کام ہو دھلیاں راج پنچائد کا حصہ وہاں پل کی منظوری ہو یا پھر وہ لام منڈل کا وہ قلعہ دھرال کا ایریا یہاں وہ بس دو ہزار چودہ میں ڈھوب گئی تھی چھاسٹھ لوگوں کی جان چلی گئی اس کو بی آر وں بجلی کا کام جو لڑوکا کے اندر ریسیون سٹیشن بنا ڈاکٹر نرمل سنگھ جی اس وقت بجلی منطری تھے میں ان کو لے کے گیا تھا وہاں پیسہ منظور کر کے وہ ہم نے کام شروع کی نوشارہ شہر جو کی ایک تاریخی شہر ہے نوشارہ کے لوگوں نے بڑی قربانی دی اور جب میں ملے بنا تو شہر کے اندر سڑکو کی خستہ حالت تھی آج آپ نوشارہ شہر کے اندر جاؤ وہ پرانی مارکٹ ڈوڑ مارکٹ وہ پٹیل چو بڑی فیمس ہے وہاں ایک ٹینکی مارکٹ بولتے ہیں اٹل بیہاری بھائی صاحب نے بھی وہاں کھڑے ہو کے بھاشن دیا تھا وہاں ٹائل لگا کے اس پوری مارکٹ کو سندر طریقے سے بنانے کا کام ہم نے کیا کوارٹر ملہ جس کو مکھر جی مالے کا نام دیا گیا اس کا نرمان ہوا پورو ہمارے منتری آدر سورگ یہ ڈاکٹر امیس جی ان کے مالے پچیس کے قریب ٹرانس فارمر ورکشاپ ریسیون سٹیشن نونیال کے اندر شہر کے اندر پھر نوشہرہ بائی پاس روڈ جو ڈی افو آفیس سے نکلتی آرمی سے ہوتی ہوئی نونیال میں ٹیچ کرتی چھے کروڑ پہ ہم نے سنکشن کرایا اور روڈ پوری ہو جاتی چونکہ آگے آرمی کا کچھ پورشن ہے وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ رکشا منترالے سے اس کا کلیرنس کرا کے اس روڈ کو کنیک کر دیا جائے نوشہرہ بیلا سے ہوتے ہویا ایک سمیل رادش شام شرم صاحب کے گھر تک جو بائی پاس روڈ ہے اس کا پیسہ ہم نے منظور کرایا اس کا پیسہ ہم نے رکھایا کتنے گاؤں گاؤں میں اگر کام جنینا شروع کرو کئی دن لگے اور یہ وہ کشتر ہے میں کوئی سیری دبر یا سیال لمبیڑی بگنوٹی ڈنیسر راجل ادھر کے کام ابھی میں نے نہیں گنا ان تمام ایری یا پھر سندربانی کے ایری سندربانی کا ڈگری کالج پانچ سال میں نے کیس بگتا ہے ہر مہینے جج صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا کیوں کیونکہ سندربانی کے بچے پریشان نہ ہو ایک میڈل سکول میں کئی سالوں تک بچے پڑھتے رہے آج جا کے لوگوں سے پوچھ دیو کھتھل کی اور جانے والی سڑکیں بملیا سے دیو کی روڑیں رنگ روڈز پلوں کا نرمان یہ جو باجہ بھائیں کانگری سیوٹ اس سارے کھتر کے چنی پرات چنی کے اندر پرات میں پرات کے اندر ہائی سکینڈری سکول ہر امیلے کو ایک ہائی سکینڈری سکول ملا تھا روڈز رینہ نے تین لائے تھے لڑو کا کلا دھرال اور سندربانی کا پرات کانگری کا دور کا ایریا آپ چلے جاؤ پہلی بھال کا ایریا ناس صوفہ کا ایریا دادل تک کا وہ ایریا یہاں کبھی شاید کوئی امیلے نہیں گیا پیدل پیدل ان ایری ایریا کے اندر کوئی گھوما تو روڈز رینہ گھوما کیونکہ لوگوں کا گھر تھا صوفہ کے اندر ہائی سکول ہم نے بنایا اور آپ اونہ کنثہ بملی تھنگری وٹ دیوک ختھر نالا مکول اس ایریا میں چلے جاؤ پترالا کے ایریا میں چلے جاؤ تھنڈا پانی بل شام باکھر سوٹ میں چلے جاؤ باجا بائیں کانگری کے ایریا میں چلے جاؤ آپ لوگ کالی دے کے ایریا میں چلے جاؤ بجوال کے ایریا میں چلے جاؤ فائر لائن شہر کے ساتھ لگتا ایریا سلک نہیں تھی بجلی نہیں تھی سب کام اس مشکل دور میں ہم نے ٹھیک یہ سندروانی شہر ہو یا نوشہ رہ ہو ہر جگہ شہروں کے اندر اور ساتھیوں ہم نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ یہاں سے ووٹ ملا کہ نہیں ملا ہم نے سب کا بھلا کیا اور آگے بھی اسی طریقے سے ہم یہ کام کرتے رہیں گے میں آپ کو ایک بات یقین کے ساتھ کہتا آج جس طریقے سے جس جوش اور چنون کے ساتھ آپ سب نے بھارتی جنت پارٹی کا دامن تھانا آپ نے جو حسر افضائی آپ بھارتی جنت پارٹی میں شامل ہونے پر کی ہے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دیتا ہوں کہ کبھی آپ کی پیٹھ نہیں لگنے دوں گا جہاں جہاں پسینہ گرے گا جہاں آپ لوگوں کا پسینہ گرے گا وہاں رویندر رہنا کا کھون پہے گا تو رویندر رہنا پیچھے نہیں ہم نے پوری زندگی غریبوں ضعیفوں مسکینوں دردمندوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے کام کیا اور پوری امانداری کے ساتھ کیا آپ ہمارے اوپر سو الزام لگا سکتے ہو آپ ہمارے اوپر ہزار الزام لگا سکتے ہو لیکن آپ ہمارے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے بے مانی کا جان بوجھ کر کسی سے بے مانی کرنے کا کسی سے دگہ بازی کرنے کا یہ الزام نہیں 1962 اور 65 کی جنگے لڑی پیرا شوٹ کمانڈو تھے میرے پیتا جی ایک سکول کے ماسٹر تھے ٹیچر وہ ریٹائر ہو گئے ہم ہم سماج کے کام کے لیے نکلے میرا ایک چھوٹا بھائی آج بھی پیرا ملٹری فورسز کے اندر بھارت چین بارڈر کے اوپر دیش کی رکشہ میں کام کر رہا ہے ہمارا جو کچھ ہے دیش کے لیے ہے لوگوں کے لیے ہے گریبوں مسکینوں ضعیفوں کے لیے ہے آج بڑی قداد میں یہاں گجر بکر وال لوگ آئے آپ لوگوں نے کانگریس کو بھی ووٹ دی آپ نے انسی کو بھی دی پی ڈی پی کو بھی دی کبھی آپ کو جنگل کے اندر زمین کے مالکانہ حق کیا انسی کانگریس پی ڈی پی نے دی بتاؤ دی نہیں پورے ہندوستان میں اسٹی کو تھی جنگو کشمیر میں انسی کانگریس پی ڈی پی نے گجر بکر وال کو پلٹیکل ریزرویشن نہیں دی اور الٹا ایک کالا کانون لا دیا انٹر ڈسٹرک نوکریاں گین کر کے گجر بکر وال جو بچے ہیں ان کی نوکریاں ختم کر دی وہ کالا آج موڈی صاحب نے وہ انٹر ڈسٹرک کا کالا کانون ختم کر کے گجر بکر وال بچوں کو حق دی ے فارسٹ لینڈ رائٹس زمینوں کے مال کا حق کوئی ڈی ایف او فارسٹر رینجر یا گار اب آپ کے کلے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا موڈی صاحب نے آپ کو حق دیے پولیٹیکل سیاسی ریزرویشن گجر بکر والوں کو پنچائد سے لے کر اسیمبلی تک پارلیمنٹ تک موڈی صاحب نے دی ہے اور رہی بات ہمارے سکھ بھائیوں کی آپ بھی دیکھو جس طریقے سے موڈی صاحب آج کام کر رہے سماج کے ہر ورک کا بھلا کر رائی پور کا ایریا ہو کمیلہ کا ایریا ہو پھٹا کا ایریا ہو کلہ دھلال نونیال کا ایریا ہو لوکہ کا ایریا ہو یہ جو سکھ ڈومینیٹڈ ایریا ہے کیا ڈیولمنٹ ہوتی تھی دو ہزار چودہ سے پہلے آج اس ایریا کی اندر رنگت جو آئی رہی بات ہمارے جو جاٹ سمدائے سے جاٹ برادری سے جو ہمارے بھائی بہن ہیں آپ کے ان تمام ایریا کے اندر بھی ہم نے ہم سے جو ہوتا تھا ہم نے کیا اور آگے بھی میں آپ کو یقین دیتا ہوں یہ ڈولمنٹ کا کام یہ مل کر کام کرنے کا سلسلہ ہم اسی طریقے سے جاری رکھیں گے میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے بھارت یہ جنت پارٹی کا دامن تھاما میں آپ کو یقین دیتا ہوں آپ کی عزت آپ کا احترام ہمیشہ کی طرح برقرار رہے گا اس میں مجبوطی 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 مجبوطی